با مقام مرکزی امام بارگاہ بطاریق 13 جون سن نمی سو سو سٹ اللہم ورشید رابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں تمام فرمایئے موسیقی 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 اور چونکہ ہم کو وقت کم ملتا ہے بعد کربلا معصومین کی زندگی پر غور و فکر کار اس لیے بعد اعیمہ کی مستوانِ حیات اور ان کے مسائی اور ان کی جد و جہد تبلیغ کے سلسلے میں اور ان کا نظامِ دعوت یہ پوری طرح سے ہمارے نوجوانوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لیے ان مجلسوں کا واحد مقصد یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو ان معصومین کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے لیکن ہے یہ کہ بعد کربلا جیسے جیسے زمانِ امامت آگے بڑھتا ہے غیبتِ صغرہ تک مسائل بہت زیادہ خابلِ فہم اور بہت زیادہ دعوتِ فکر دینے والے ہوتے ہیں یعنی بات مسائل ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کا آسانی سے سمجھنا مشکل ہے اور ہر مسائلے پر بجوز کے کہ یہ کہا جائے کہ اگر علم اور عقل ساتھ نہ دیں تو شاید بعض مقامات پر مسائل بلکل سمجھ میں نہ آئے اس لئے اس کو ہائیلی ٹیکنیکل کہتے ہیں بہت زیادہ علمی مسائل ہو جاتے ہیں خصوصاً امامِ رضا کے بات سے جس پہ ہم اللہ نے چاہا اور توفیقِ الٰہی شامل حال رہے تو انشاءاللہ ان تقریروں میں ہم مرتبع کریں گے لیکن ان تمام امور کے لئے ایک مختصر سی تمہید چاہیے یعنی یہ مجلس جو آج ہو رہی ہے یہ پہلی مجلس ہے اس سلسلے کی کہ جس سلسلے کو ہم آٹھویں نویں دسویں اور گیارویں امام کے لئے وفت کر رہے ہیں میں نے مسجدِ اسنہاشری کی تقریر میں بھی یہ ارز کیا تھا کہ ہم اس سلسلے کو ان تقریروں میں باقی رکھیں گے آج ایک ضروری مسئلہ آغاز ہی میں سن لیجئے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی فقہ کے اعتبار سے اپنے اصول کے اعتبار سے اپنے مذہبی اعمال احکام عبادات کے اعتبار سے عام مسلمانوں سے کچھ الگ نہیں ہے یعنی ایسا نہیں کہ بلکل آپ کی فقہ کو جدہ گانا ہی چیز ہے آپ کے احکام ہی کو جدہ گانا ہے ایسا نہیں بلکہ آپ اپنے احکام میں عبادات میں اپنی مذہبی زندگی میں جو کچھ بھی آپ عمل کرتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ یا امام صادق نے کہا ہے یا امام قاضم نے کہا ہے یا امام عزیزہ نے کہا ہے بلکہ آپ کو یہ حکم دیا گیا انہی اعمال کی طرف پہ کہ جو کچھ آپ احکام بجا لاتے ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں جو آپ تک عمروں نہیں پہنچا ہے ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے ارشادات ہم تک سرکار رسالت ماب صلی اللہ علیہ وہ سلم سے ہم تک پہنچے ہیں اگر امام صادق نے کہا ہے تو یہی کہا ہے کہ ہمارے جد نے یہ فرمایا ہے اگر امام قاضم نے کہا ہے تو یہی کہا کہ ہمارے جد سے ہم کو یہ حکم ملا ہے یعنی کوئی انوکھا پن کوئی نیا پن نہیں ہے کوئی جدت نہیں ہے کہ جو بعد میں چل کے بدات ہو جائے لیکن لیکن ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں یہ وط لیا کہ آپ کا تذکرہ کر کہ انہوں نے فقہ میں ایک ایسے مذہب کی ابتداء کی جس کو وہ مذہب اہل بائیت کہتے میں آج کی تقریر میں تمہید یہ قائم کر رہا ہوں کہ مذہب اہل بائیت نہیں ہے مگر مذہب محمد عربی یہ اس کو سمجھنے کی صورت کیا ہے اس کو سمجھنے کی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے فروعی احکام پر نظر ڈالی ہے وضو بابو طہارات سے جب آپ آگے بڑھے ہیں تو طہارتوں میں تو دنیا کو معلوم ہے کہ کون سی چیز طاہر ہیں کون سی روزہ حج زکاة جتنے احکام ہیں اور جس کسی حکم میں دنیا کہتی ہے کہ آپ سب سے الگ ہو گئے جس کسی حکم میں دنیا کہتی ہے کہ اگر آپ الگ ہو گئے تو اسی حکم کے مطالق آپ پورے مقاتب فقی کو دیکھ جائیے کہ کیا یہ حکم کہیں اور بھی ہے میں نے ایک اشارہ مارٹن روڈ کی تقریروں میں کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ کھول کر کھنے ہوں تو واقعی کہ آپ منفرد ہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ مدینہ کے فقہان تمام اجماع کیا ہے اس عمر پر کہ مدینہ والے جتنے تھے سب ہاتھ کھول کے نماز پھرتے تھے چنانچہ اس کی مثال قائم کی امام مالک نے اور کہا کہ ہم ہاتھ کھول کے نماز پھرتے ہوئے دیکھا رسول نے مسا کیا اور ایسا کیا کہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ کہنا پڑا کہ ہم مسا کیا کرتے تھے ایک پاؤں کو دھونا شروع کیا تو اس کے معنی یہ تھے کہ وقتی مسال تھا کسی گندگی سے یہ گھبور کر کے آئے تھے رسول یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اس کو حکم میں شامل کر لیا مگر دنیا نے کہا مسا پہلے ہوتا تھا ہم نحنو نمسہو ہم نے مسا کیا حضرت تقدیلہ نے ہوا اسی طرح سے حج کے حقام زکاة کے حقام یعنی جس کسی حکم میں آپ نے اپنے آپ کو سب سے الک پایا وہاں کوئی نہ کوئی ہے امام آزم ابو حنیفہ نماز میں قنوط کے قائل نہیں ہیں کہتے ہیں کہ نماز میں قنوط کی ضرورت نہیں ہیں بلکل نہیں مگر امام شافی نے زور دیا کہ میرے پاس رسول کی حدیث آئی ہے اور میں نے اپنے بذرگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ رسول ہر دوسری رکعت میں قنوط پڑھتے تھے تو پتا چلا کہ جو کوئی عمل آپ کرتے ہیں کسی نہ کسی مکتب فقی نے اس کو سرکار رخالت سے نزبت دی ہے یعنی اس میں کوئی انوکھا پن نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ آپ کے طریقہ عمل کو اگر مرتب کرنے کی کوشش کی جائے تو پتا چلے گا کہ ایک عاد حکم امام شافی کے پاس ہے ایک عاد حکم امام مالک کے پاس ہے کوئی حکم امام یہ ہے کہ ہر ایک نے آپ سے کچھ نکچ لیا ہے یا یہ ہے کہ آپ نے جس مرکز سے ان حکام کو حاصل کیا اس مرکز کو کسی نے کسی حال میں دیکھا کسی نے کسی حال میں دیکھا جس نے جس حال میں دیکھا اس کو نقل کرنے کی کوشش کی اور چونکہ رسول سے نقل کرتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا کہ رسول میں اور امت میں واسطہ کون ہو رسول میں اور امت میں واسطہ کون ہو اس بات کا خیال اکم رکھا گیا اس لئے کبھی ایسے راضی سے لیا گیا جو دس ہجری میں مسلمان ہوا تھا کبھی ایسے راضی سے کسی بات کو نقل کیا گیا جو مدینے میں رہتا ہی رہی تھا وہ کچھ دنوں کے لئے یمن سے آیا تھا اس سے روایت لے لی گئی کبھی ایسی روایت نہیں لی گئی کہ کچھ لوگ اپنے مفادات کو تیش نظر رکھ کے باتیں کر رہے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ذمہ دار آدمی درمیان میں نہیں آسکا ذمہ دار آدمی درمیان میں نہیں آسکا ذمہ دار کے کیا معنی تھے یعنی ذمہ دار وہ جو خدا کی طرف سے ذمہ دار قرار دیا جائے کہ عمل رسول کو امت تک پہچاؤ اور اس ذمہ داری کو ذمہ داری حکومت ہے خلافت ہے ولایت ہے امامت ہے قیادت ہے سرداری ہے کسی لذکی اور کسی عہدے کے ساتھ اس کو نزبت دینے کی ضرورت نہیں تھی اس نے قیام کیا اپنی ذمہ داری کے ساتھ اور یہ کہ یہ میرا فریضہ ہے یہ میرا فریضہ ہے امیل ممنین اپنے ذلطقار کو ایک دن صاف کر رہے تھے اور ذلطقار کے دستے سے کوئی چیز بندی ہوئی تھی اور جللہ صحابہ نے کہا یہ ذلطقار کے دستے سے کیا چیز بندی ہوئی ہے ارشاد سرمایہ ایک مختصر سرمایہ ہے ہم رسول سے کبھی کبھی بعض مسائل کے متعلق پوچھ لیا کرتے تھے رسول جو جواب دیتے تھے اس تمام جوابات کو میں نے لکھ لیا ہے اس میں تہارات ہیں اس میں نماز ہے اس میں عبادات ہیں اس میں خصوصاً بیاد پر گتگو ہے کہ خون بہا کیا ہونا چاہیے اس نے حیرانی کا اظہار کیا آپ نے سمایہ حیرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا فریضہ ہے جس کو ہم کو انجام دینا ہے اس واقعے کو صحیح مسلم نے بھی لکھا اس واقعے کو صحیح بخاری نے بھی لکھا کہ امیر المؤمنین رسول سے سوال کرتے اور جب وہ جواب دیتے تو آپ اس کو لکھ لیتے پہلا مصنف مصنف نہیں مصنف یعنی جو تصمیر شدہ کتاب ہے اس کو نون مفتو ہوگا اس کا وہ پہلا مصنف یعنی پہلی کتاب جو تصمیر ہوئی ہے وہ احکام ہیں فرو کے جس کو امیر المؤمنین نے نقل کیا ہے سرکار رسالت ماب سے اللہ مصنف لکھلا تو یہ گفتگو اگر آپ سلسلے سے سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو اب اس کے بعد جو یاد رکھنا ہے نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اور جو بہت جنہوں سے میری فکر کو فالو کر رہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے جو اس وقت عرض کرنے والا ہوں وہ یہ کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا ہے فرو میں یا اصول میں ہم نے ذمہ دار ہستیوں سے لیا ہے ہم نے ذمہ دار ہستیوں سے لیا ہے اچھا انہوں نے وہ احکام دیتے ہوئے اپنے انا کا اظہار نہیں کیا یہ میرا حکم ہے نہیں حضرت امام اعظم ایسا کر سکتے تھے حضرت امام مالک ایسا کر سکتے تھے امام احمد ابن حنبل ایسا کر سکتے تھے ان کو حق تھا ایسا کرنے کا مگر امام صادق یا امام باقر کبھی ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ یہ میرا حکم ہے بلکہ جب آپ میں کوئی بات کہی تو کہا میرے جگ کا حکم ہے تو اب اس طرح سے ہمارے پاس جو کچھ بھی عملی زندگی ہے وہ سرکار رسالت پناہ تک جا کر منتحی ہوتی ہے اب اس کے باوجود اگر ہمارے عامال میں ہماری عبادات میں ہمارے احکام میں کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس کے متعلق میں یاد کروں اور اسی کو یاد رکھنے کے لئے کہتا ہوں ہمارے کچھ مسائل ہیں کچھ مسائل ہیں بلکہ صحیح معنی میں ہر مسئلے پر جو ہماری فکر ہے وہ کمال تعقل پر یعنی اس سے ہمارے انٹیلیکٹ کا پتہ چلتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ طبقہ کتنا عقل سے قریب ہے اچھا اس تعقل پر اگر کوئی آپ کی سطح پر نہ ہو تو وہ مسئلہ سمجھنے نہیں آئے جیسے مسئلہ بدا کو سمجھنا مشکل ہے وہ بدا کمال تعقل ہے عدل کو سمجھنا مشکل ہے قضاء قدر کو سمجھنا مشکل ہے لا الہ اللہ کہنا آسان ہے لیکن اختدار اعلیٰ کا انتقال سمجھنا مشکل ہے کہ آدم کو کیسے خلیفہ بنایا یہ کمال تعقل ہے یعنی اس میں بڑے بہوں کو شک ہوا ہے کہ اختدار منتقل کیسے ہوا اختدار اعلیٰ منتقل کیسے ہوا یہ معمولی مسئلہ نہیں بڑا اہم مسئلہ ہے جب اس مسئلہ پہ 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 تو توحید سے نبوت پہ آگئے میرے سلسلہ فکر کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم توحید سے نبوت پہ آگئے جب اختدار اعلیٰ منتقل ہوا نبوت کی منزل پر آتے ہی ہم نے اسمت کی شرط لگا دی یہ بھی کمال تعقل ہے یہ بھی کمال تعقل نبوت کوئی جذب نہیں ہے نبوت کوئی تفوف نہیں ہے نبوت کوئی رہبانیت نہیں ہے نبوت کوئی گوشہ نشین زندگی نہیں ہے نبوت کوئی ازلت گزینی نہیں ہے نبوت کا تصور آتے اسمت کی شرط لگا دی دنیا حیران تھی مگر یہ مسئلہ کمال تعقل پر تھا کمال تعقل پر تھا اور جہاں اسمت کی شرط آگئی وہاں پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تسلسل کا اعلان کر دیا کہ جتنے انبیاء ہیں ایک پیغام کو مسلسل لے کر آئے ہیں اور اس طرح سے زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی اس لئے امامت کا آغاز ہوا بہت غور سے سنیئے امامت کی منزل پہ پہنچ کے اب ہائیلی ٹیکنیکل ہو گئے مسائل اب یہاں سے ہائیلی ٹیکنیکل ہو گئے اب اس کو سمجھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے جیسے اگر امامت تک پہنچ گئے اب رجعت ہے یعنی رجعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ مسلسل مہینوں برسوں درس دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیوں اس عقیدے مجبور کیا گیا کہ رجعت کے قائل رہو رجعت کے قائل رہو یعنی ایمہ پھر آئیں گے یعنی یہاں تک یہ تھا کہ ایمہ کی زندگی میں آپ کے مختلف نام رہے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یعنی فقط یہی نہیں کہ رفض کرنے والا یا رفض کرنے والا فقط یہی نہیں بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ عدلیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے عدلیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے یہ آپ کا نام تھا عدلیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے نہیں بلکہ ایسا تھا کہ یہ کہا گیا وہ رجعت کا قائل ہے وہ رجعت کا قائل ہے یعنی اگر پہچنوانا منظور ہوتا آپ میں سے کسی کو تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہوا یقول بر رجعت وہ رجعت کا قائل ہے اب رجعت اتنا ٹیکنیکل پرابلم ہے اتنا علم کے کمال پر یہ مسئلہ جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو ہر پوحید تو اس کو جانا ہے قیامت تک اسی میں برزق بھی ہے اسی میں ہشر بھی ہے اسی میں نشر بھی ہے اسی میں میزان بھی ہے اسی میں سوال جواب بھی ہے اسی میں سراج بھی ہے garment و دوزق بھی ہے اور اسی میں زندگیت dائمی ہے اور یہ سب طاقل کے ساتھ ساتھ تاقل کے ساتھ یہ فرون ہیں یہ توحید بدہ عدل نبوت اسمت امامت رجعت یہ سب اصول ہیں پرنسپلس ہیں اور فرون ہیں فرون ہیں آپ کے لئے یہ احکام ہیں بابت طہرات سے بابت دیات تک اس میں جو کچھ آپ نے کیا اور جس طرح سے آپ منفرد ہو گئے اس کو دنیا نے یہ نہیں کہا کہ غلطی کرتے ہیں یہ نہیں کہا کہ غلطی کرتے ہیں دنیا نے یہ کہا کہ ہاں رسول کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا میں نے حرام قرار دیا یہ آپی کا مسئلہ ہے نا کوئی کوئی آپی کا مسئلہ ہے جس کی تفصیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ رسول کے زمانے میں حلال تھا میں نے حرام قرار دیا یہ عظامیں اس طرح سے جائز تھا مگر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ایسا نہ رہے تو پتا چلا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ کبھی تھا کبھی تھا مسالح وقتی کے بنا پر روج دیا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ اگر رسول کی نبان سے کوئی حکم نکلے تو وہ مسلحت وقتی کا سادہ ہی نہیں ہوتا اس لیے اس لیے اس کو مسلحت وقت جان کر بدلنا ترمیم کرنا اس میں تبدیل ہی کرنا اس میں کسی صورت جائز نہیں ہے تو یہ پوائنٹ تھا کہ جس کو میں واضح کر دینا چاہتا تھا کہ آپ کی مذہبی زندگی میں جتنے مسائل ہیں وہ پیورلی ریشنل ہیں انتہائی تاقل پر ہیں وہ مسائل انتہائی اقل کی منزل پر ہیں اور اس طرح سے کوئی شخص تحجب سے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ غلط ہے سمجھ میں نہیں آتا مگر اقل ہو اگر اقل ہو تو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو اب آپ کو میں نے کوئی شخص کی ہے بہت دن ہو گئے بہت دن ہو گئے میں نے کئی تقریریں مسلسل بہدہ پہ کی تھی میں نے کئی تقریریں مسلسل رجعت پہ کی تھی ظاہر ہے کہ حافظہ قوم کا بڑا کمزور ہوتا ہے یاد کس کو ہوگا بہت زمانہ ہوا لیکن ضرورت نہیں سمر کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ان مسائل پر نظر سانی کی جائے غور کیا جائے دیکھا جائے کہ ان سے مراد کیا ہے اس وقت سے کہ بغیر اس کے آپ کا تسلسل فکر مکمل نہیں ہوتا ہے مکمل نہیں ہوتا ہے یہ جو کنٹینویٹی آف تھوٹ ہے وہ باقی نہیں رہتی تو پہلا مثلہ آدیوہ کہ ہمارے مسائل عام احکام اسلام سے کچھ الگ نہیں ہیں یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ کسی نے اس کو خبول نہ کیا ہو کسی نے اس کو خبول کیا ہو آپ سے کسی نے کچھ لیا ہو کسی نے کچھ لیا ہو کسی نے کچھ لیا ہو مگر اس کا ایک اور راز بھی سن لیجئے وہ یہ کہ جتنے بڑے بڑے فقہات تھے سب امام باخر کے پاس آکے بیٹھتے تھے سب آکے امام باخر کے پاس بیٹھتے تھے یہاں جس میں کوئی سیدھے اور یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے امام آزم تشریف لاتے تھے امام مالک تشریف لاتے تھے یعنی جتنے بڑے بڑے فقہ ہیں سوئی جتنے مسیب آتے تھے وہ بیٹھتے تھے اور تابعین میں سے اجلہ تابعین سب جمع ہوتے تھے امام باخر کے اور اس طرح سے آپ سے کچھ مسئلہ سن لیا سوال کیا جواب ملا جواب ملنے کے بعد اگر یہی جواب کتاب میں نقل ہو جاتا ہے تو انا نہیں ادھرتا ان کے اگو کو تسکین نہیں ہوتی ان کے انا کو تسکین نہیں ہوتی اگر وہی نقل کر دیں تو چار ہزار آدمی سن رہے تھے وہ کہیں گے کیا کر آپ نے وہاں سے نقل کیا تو لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مثلا لیا وہاں سے کچھ آغاز کو بدل دیا کچھ انجام کو بدل دیا یا درمیان سے ٹویسٹ کر دیا مسئلے کو اور کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس کا انجام یہ ہوا کہ آپ کو تاجب ہوگا جس مسئلے کو فقہ کے اٹھا کے دیکھئے کہیں نہ کہیں اس کو موڑ کے رکھ دیا کہیں نہ کہیں موڑا یا آغاز میں موڑ دیا یا انجام میں موڑ دیا اور ایک مستقل تحقیق کی ضرورت ہوگی معلوم نہیں زمانہ کب ساتھ دے اور کس دن اس تقریر کا موقع ملے لیکن عنوان بڑا اچھا ہوگا کہ اس عالم فقہ نے بڑا غضب یہ کیا کہ ہر چیز کو شروع کیا ہر چیز کو شروع کیا بڑی پوشش کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ مگر جیسے جیسے وہ عبادت انجام تک پہتنے کا وقت آیا خراب کر دیا یعنی ہر چیز کا انجام خراب ہے ایک مستقیب ہے نماز برابر آئی اور ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب آئین وقت پر کہ اب نماز قریب القتم ہے ایک مرتبہ قبلے سے موڑے تب ادھر دیکھا کبھی آخری منزل پر ہے آخری منزل پر ہے دو چار دقیقے خاموش ہو جائیں تو بہت اچھی درستہ گزر جائیں نہیں منحریف ہو گئے منحریف ہو گئے روزہ آخر تک اچھی درستہ آیا دو منٹ لوگ جاتے تھوڑی دیر نہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اتنی بے چینی ہے عبادت کو قتم کرنے کی کہ کسی صورت یہ عبادت یہاں قتم ہو جائے اب ان مسائل کو اگر آپ اس روشنی میں دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہر عبادت اور ہر عمل میں یہی حال یہی حال ہے بڑے تفصیل کی ضرورت ہے بڑے تحقیق کی ضرورت ہے زکاة میں کیا کیا حج میں کیا جہاد میں کیا آپ کو ہر طرح یہی پتا چلے گا کہ لیا ایک ہی مرکز سے میرے مسئلے کو سمجھتے ہیں لیا ایک ہی مرکز سے مگر اپنے آنا کو ثابت کرنے کے لئے کہ ہم بھی ہیں ایک ایسے مقام سے مور دیا جہاں عمل ختم ہو گیا عمل ختم ہو گیا اپنے اظہار آنا میں عمل ختم ہو گیا اور اس میں حیات لاقی نہ رہی اس واسطے یہ ضروری تھا کہ اصول میں فرو میں دولوں میں وہ ٹھوکریں کھائیں کہ حیرانی ایک اور واقعہ امام باقر کے بعد امام صادق کا درس عام تھا نماز صبح کے بعد لوگ جمع ہو جاتے تھے اور ظہر تک مسلسل مباہیش ہوتے حضرت امام آزم میان کرتے ہیں کہ میں امام صادق کی خدمت سے باہر نکلا کہ دیکھا دروازے سے ایک بہت ہی کمسن ساہت زیادہ خاموش کھڑا ہوا ہے میں جب باہر نکلا تو میں نے صورت دیکھی بچے کی بچے کی صورت دیکھ کے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں کہا کچھ نہیں کچھ غور کر رہا ہوں کچھ فکر کر رہا ہوں کہ آپ فکر کر رہے ہیں کہا کچھ من من معصیہ گناہ کس کی طرف سے ہے یعنی اس فقیح نے اس بچے سے یہ سوال کیا گناہ کس کی طرف سے ہے اس بچے نے ارشاد سمایا تین حالتوں سے خالی نہیں ہے گناہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے گناہ پہلی حالت یہ کہ چونکہ اس کا ارادہ سب سے مسلط ہے اس لئے گناہ اسی کا ہے بندے کے سر الزام ہے قادر وہی ہے چاہتا وہی ہے ارادہ اسی کا ہے مرضی اسی کی ہے جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے الزام مجبور کے سر مرضی اس کی اور مبتلا ہے یہ انسان یہ پہلی صورت گناہ کی دوسری صورت یہ دونوں مل کے کرتے ہیں خدا اور بشا دونوں مگر خدا قوی ہے یہ کمزور ہے اس لئے پھر بھی اس کا حصہ ہے زیادہ تیزی صورت یہ ہے کہ خدا نے مرضی آزاد کے ساتھ انسان کو قلق کیا عمرو نہیں دونوں بتلائے اور کہا یہ راستہ پسند ہے یہ راستہ پسند نہیں ہے اب انسان اگر ناپسندیدگی کی راستہ چلے تو اس کو معصیت کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے کہ آپ موسف مجعفر تو یہاں بھی چھوڑت تھی کہ صغارے نہ کباروں نہ سوا ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے ایکسان ہیں اسے گھرانے سے علوم کو لے کر چلے تو اب آپ کو آنے والی میری تقریروں میں یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب جو عائمہ تشیف یا رہے ہیں اپنے سن کے اعتبار سے ان کا سن بہت کم ہے وہ امام تقیہ جواد یا امام علی نقی ہیں یا امام عسن عسکریوں سب کا سن کم ہے دوسرے احمد کے بنیور اور بڑی کم سنی میں امام ہوئے ہیں کوئی آٹھ میں برس میں امام ہے کوئی چھٹے برس میں امام ہے مگر ان سب کے باوجود یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آکر دین کی خدمت کیا کی کس طرح سے تبلیغ کی شاہی کے دست برد اسے اسلام کو کیسے بچا لیا گفتگو یہاں تک پہل گئی ایک تمہید کی قیفیت میں ہم آج چاہتے تھے کہ بعض مسائل صاف ہو جائیں اس واضح سے کہ بہت ذہمتوں کے ساتھ آگے بڑھا ہے یہ دین کا کاروبار بادے کرولا بڑے ذہمتوں سے چلا اس کے بڑے ریسرٹ کی ضرورت ہے کہ دنیا واقعی بات کے تیار نہیں تھی کہ کاروبار کے بعد کوئی مذہب کا نام بھی لے اور یہی وجہ ہے کہ کاروبار کے بعد سوفیزم کو بہت زور ہو گیا سوفیزم کو بہت زور ہو گیا تھا ان کا بڑا زور تھا کہ کاروبار کے بعد ہم جذب چاہتے ہیں ہم تصور چاہتے ہیں گوشہ نشینی کی زندگی رہبانیت کی زندگی زمین دوز مکانات میں رہنا اور اس طرح سے یہ چیزیں اسلام میں آگئی تھیں اور آپ سنیں گے اس سلسلے میں کتنے اہم سوفیاں ہیں جو اس دور میں آئے امام تقیی جواد امام حلی نقی امام صنی عزقری کے دور میں کتنے سوفیاں اکرام آئے ہیں ان کا مشن کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں بہرحال انساب نور پر نظر ڈالتے ہوئے ایک جامع آیت کی تلاش تھی میں نے اس آیت کی تلاوت کی اور اسی آیت سے میں نے تقریر کو شروع کیا تھا وہ سورہ قصص کی آیت ہے تلکت دار الاخرہ یہ ہے آخرت کا تاربا یہ ہے آخرت کی منزل تلکت دار الاخرہ نجعلها ہم قرار دیتے ہیں آخرت کو لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ اِلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ یہ دار آخرت انہی کے لئے ہے جو دنیا میں انہی نہ کریں انہی نہ کریں فساد نہ کریں وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور انجانِ کار صاحبانِ تقویٰ کے لئے یہ ہے سورہ قصص کی آیت اس آیت کے سلسلے میں صرف ایک جملہ عرض کروں اور وہ بہت یاد اکنے کے قابل ہے ہمیشہ قرآنِ مجید کی آیت کو جب آپ سنیں تو یہ بھی دیکھیں کہ کس معصوم میں کس آیت کو کہاں صرف کیا اس سے تفسیر کا پتہ چلتا ہے پوری آیت کی تفسیر سمجھ میں آتی ہے اگر کسی معصوم میں کسی آیت کو کہیں صرف کیا ہے میرے جملے کو آپ سمجھ گئے اور اگر سمجھ گئے تو اس آیت کو امیر و امیر نے صرف کیا ہے خبہ شخشقیہ میں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا میں اتنے دن وہاں کاموش رہا اتنے سال وہاں کاموش رہا زمانے نے ایسی کروٹ لی یہ شورا کا نام لیا گیا علی کو شورا سے کیا کام تھا اور اس کے بعد آپ نے کہا سلکت دار العاقرہ نجانہا للذین لا يريدون علوان فی الاغ ولا فسادہ ولا قبط للمتقین اور یہ جان لو کہ دار عاقیت ان کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں بلندی چاہیں جو دنیا میں علو چاہیں جو دنیا میں فساد کریں بلکہ انجامکار متقین کے لیے ہے یعنی قدبہ شخشقیہ کا ما حصل ہے یہ آیت اب اس کے لیے مجھے یقیناً یہ ذہمت نہیں اٹھانی ہے کہ میں قدبہ شخشقیہ آپ کو پڑھ کے سنا ہوں میں تو آپ کو ایک تھاٹ دیتا ہوں ایک فکر دیتا ہوں اور یہ توقع مجھے رہتی ہے کہ آپ کو سب معلوم ہوگا آپ کو سب یاد ہو قدبہ شخشقیہ کو ختم کیا ہے اس آیت پر تِلْكَ الدَّارُ الْعَافِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ حُلُوبًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ حقیقت یہ ہے کہ آقبت متقین کے لیے ہے صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہے حقیقت یہ ہے کہ جو غمین میں بلندی چاہے نام چاہے ملوک چاہے لشکر اسکر اس کے لیے دارِ آخرت نہیں ہے اور یہی وہ فیصلہ ہے جو عیمہ کی طرف سے کیا گیا ہے ورنہ بظاہر کربلہ سے کفا اور کفے سے شام تک عابد بیمار کو اسیر دیکھ کر دنیا یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ امامت ادھر جائے گی دنیا یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ امامت کا راستہ ہے جبکہ وہ جان رہے ہیں کہ امیر الممنین خلیفت المسلمین سے یاد کیا جا رہا ہے پادشاہ وقت کو جس نے زنجیریں پہنا دی ہیں عابد بیمار کو مگر آقبت متقین کے لیے ہے شاہی کے لیے نہیں ہے شہنشاہی کے لیے نہیں ہے آقبت متقین کے لیے ہے اور ایترہ سے باوجود اس قید و بند کی زحمتوں کے سید سجاد نوح سفینہ آل محمد بنے ہوئے آدم آل محمد بنے ہوئے اس کاروان کو لیے جا رہے ہیں یہ بتلاتے جا رہے ہیں کہ اب بھی فرق کر لو اب بھی فرق کر لو کہ مذہب کیا چاہتا ہے اور سیاست کیا چاہتا ہے مذہب کا تقاضی چاہے اور اقتدار کا تقاضی چاہے اب بھی فرق کر لو میں دربار میں کھنا ہوں عابد بیمار کے آلم میں ہیں بچے گھبرائے ہوئے ہیں بچے پریشان ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ تماسہ کرنے والوں میں سب کے سب جاہل نہیں ہیں بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی ہیں بڑے بڑے عقل مند لوگ بھی ہیں قرآن کے حافظ ہیں قرآن ان کو یاد ہے شہزادی نے ابھی اپنا خدبہ دے دیا ہے جارہ آیتیں خدبہ میں قرآن سے پڑھی گئیں ہیں سب کو معلوم اور اس کے باوجود حکومت کا منشاہ یہ ہے کہ دیکھو اگر اگر نفس رسول بھی اور ابناء رسول بھی اگر پاتشاہ وقت سے بظاہر اختلاف کریں تو ان کی سزا یہ ہے ان کی سزا یہ ہے مگر دربار میں ایک بھی پروٹسٹ ہو جائے ایک بھی احتجاج ہو جائے تو کافی تا جائے کہ جتنی دیر تک قافلہ آل محمد دربار میں کھڑا رہا ہر آل احتجاج ہوتا رہا کبھی شہزادی نے خدبہ دیا کبھی عابد بیمار نے گفتگو کی کبھی راسل جالیت نے گفتگو کی اور ایک مرتبہ ایک بورہ سفیر کھڑا ہو گیا یہ سفیر روم ہے اس کا نام عبدالوحاب ہے پچہتر برس سے زیادہ اس کا سن ہے اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ امیر مجھے اجازت تھے کچھ کہنے کی کہاں کیا ہے کہ امیر آج سے آج سے پچاز برس پہلے میں یہی سفارت کے کاروبار کو مدینے میں ادا کر رہا تھا اور میں رسول کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا یہ جس کا سر ہے اس کا بچپن تھا اس کی ٹفلی کا دور تھا یہ بچہ جیسے ہی ملزد میں آیا جامن سے پیل ہوئی تھا یہ بچہ گر پڑا رسول دورتے ہی لے گئے جا کے اس بچے کو گوھر میں اٹھایا اور پیشانی پہ بوسہ دیکھا خدا بندہ اس کو دو سر جو حسین کو دو سر لکھے تو اس کو دشمن رکھے حسین کو دشمن رکھے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہوت حسول نے اس بچے کے ہوت پر رکھ دیئے جس کا دو چھائی لکھے ہوئے اللہی وقی وزیر اللہ یا ربت خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر ہمارے ہوائے جس دنی و دنیوی برلاو ملت کو متحد کر مملکت کو مستحقم فرماؤ تعبیل فرماؤ